دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کے خلاف بینگلور کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد بی سی سی آئی نے کیا بڑا اعلان دوبارہ سے میچ کرانے کو لے کر دے دیا بڑا اپ ڈیٹ جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بینگلور اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے رومانشک میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد بی سی سی آئی نے بڑا اعلان کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے بینگلور کی ہار کے بعد ویرات کوہلی کے ڈیسیزن کو دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آخر کار بینگلور کی ہار کے بعد بی سی سی آئی نے کیا اعلان کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھومن گل ویرات کوہلی اور شریہ ایس ائیر میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بینگلور اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے کولکاتا کے گھریلو میدان پر میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ایک رن سے جیت درج کی ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گین باز ہی کرتے ہوئے کولکاتا کو دو سو بائیس رن شہ وکٹ کا نقصان پر روک دیا اور اس کا پیچھا گھرنے آئی بینگلور کی ٹیم دو سو اکیس رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر ویرات کوہلی کا آؤٹ ہونا میچ کے اندر کافی زیادہ ویواد پیدا کر گیا دراصل آر سی بی نے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے دو اوور میں ستائیس رن بنا لیے تھے تیسرا آؤور کرنے کے لیے ہرشت رانہ آئے تھے جہاں پر ہرشت رانہ نے پہلی گیند پر آف سٹم کی کمر کے اوپر سے پھل فلٹوس ڈال کر کوہلی کو حیران کر دیا جہاں پر ویرات کوہلی اس گیند کو آن سائیڈ میں موڑنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے بلے کا موپ پہلے موڑ دیا اور گیند اندرونی کنارہ لے کر سیدھے ہرشت کے ہاتھ میں گئی ویرات کوہلی نے ترنت ہی ڈی آر ایس لیا اس دوران ویرات کوہلی کا ماننا تھا کہ گیند کمر کے اوپر آئی ہے اور اسے نو بول قرار دیا جانا چاہیے جو ایمپائر نے نہیں دیا حالانکہ ٹی وی ایمپائر نے ہاک آئی سسٹم کا سہارا لیا اور ان کے انسار کوہلی کریچ سے آگے بڑے تھے اور گیند ڈیپ رہی تھی اسی لئے کوہلی کو آؤٹ دیا گیا لیکن کوہلی تیسرے ایمپائر کے فیصلے سے نراش ہوئے اور پویلین میں بھی فیصلے کی آلوچنا کرتے دیکھے وہیں ٹیم کے کپتان ڈبلیسز بھی ایمپائر کے فیصلے سے ناکوش دکھے کوہلی سات گیند پر ایک چوکے اور دو چھکے کی مدد سے اٹھارا رن بنا کر پویلین نوٹے اس کے بعد لگاتار وکٹ پر وکٹ گرتے ہوئے چلے گئے اور انتیم اوور میں انتیم گیند پر ایک رن کے ساتھ بینگلور کی ٹیم میچ کو ہار گئی جس کے بعد ویرات کولی کے اس ڈیسیزن کو دیکھتے ہوئے پورا کرکیٹ جگت دو حصوں میں بڑھ گیا جہاں پر ویرات کولی کے آؤٹ ہونے کے فیصلے کو کچھ دگجوں نے صحیح بتایا تو وہیں کچھ دگجوں نے غلط بتایا ایسے میں اب سوتروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے انسار پتا چلا ہے کہ بی سی سی آئی اس نتیجے کو دیکھنے کے لیے کارروائی کر رہا ہے اور ایمپائر کے دوشی پائے جانے پر میچ کو اب دوبارہ کرایا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بینگلور اور کولکاتا کا میچ دوبارہ سے ہونا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بینگلور اور کولکاتا کی بیچ کھلے گئے کولکاتا کے گھرے لو میدان پر میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ایک رنوں سے جیت درش کی اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندباسی کرتے ہوئے کولکاتا کو دوستو بائس رن شہ ویکٹ کے نقصان پر روک دیا تھا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بینگلور کی ٹیم دوستو اکیس رنوں پر آل اوٹ ہو گئی جہاں پر ویرات کوہلی کا آؤٹ ہونا میچ کے اندر کافی زیادہ ویواد پیدا کر گیا اس دوران ویرات کوہلی اٹھارہ رن بنا کر نو بال گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد بینگلور کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ویرات کوہلی کافی زیادہ نراش دکھائی دیئے جس کے بعد آر سی بی کے تمام دگچوں کا حیران کر دینے والا بیان سامنے آیا جس میں ایبی ڈی ویلیرز نے بیان دیتے ہوئے کہا کی کولکاتا کی ٹیم کو اس میچ کے اندر رومان شک جیت بینگلور کے خلاف ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری بینگلور کی ٹیم کو جیت مل سکتی تھی لیکن جس طریقے سے ویرات کوہلی کو اس میچ کے اندر غلط طریقے سے آؤٹ دیا گیا اس کے چلتے ہماری بینگلور کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ کے اندر جس طریقے سے بینگلور کی ٹیم نے اچھا پردرشن کرنے کا پریاز کیا تھا اس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کی تعریف ہونی چاہیے لیکن اگر ویرات کوہلی کو اس میچ کے اندر آؤٹ نہیں دیا جوہا تھا تو ویرات کوہلی اپنے پردرشن کے دم پر ٹیم کو آج شاندار جیت دلا سکتے تھے تو وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا کی کولکاتا اور بینگلور کے ریچ کھیلے گئے اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے واسطوں میں کافی زیادہ اچھا پردرشن کیا تھا حالانکہ ویرات کوہلی کو آؤٹ دینے کا نتیجہ میرے انسار بینگلور کی ٹیم کے کافی زیادہ وپریت رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ کے اندر ویرات کوہلی کو اگر غلط طریقے سے آؤٹ نہیں دیا جاتا تو بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع ملتا لیکن غلط طریقے سے آؤٹ ویرات کو دینے کے بعد بینگلور کی ٹیم کے اوپر مانسک دباؤ آ گیا تھا اور بینگلور کی ٹیم اس میچ کے اندر بری طریقے سے ہار گئی تو وہاں ہی شین وارٹسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا اور بینگلور کے بیچ کھلے گا اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو ملے جیت کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی حالانکہ بینگلور کی ٹیم نے انتیم سمیہ تک جیت درش کرنے کا پورا پریاس کیا لیکن ایک رنوں سے میچ کو ہار گئی تھی جس کے بعد بینگلور کی ٹیم کو کافی زیادہ دکھ ہوا ہے کیونکہ اگر اس میچ کے اندر بیرات کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد پوری ٹیم خراب طریقے سے پردرشن کرتے دکھائی دینے لگی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بیرات کوہلی اگر اس میچ کے اندر اچھی بلے بازی کرتے تو غلط طریقے سے آؤٹ نہیں ہوتے تو اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو آج آسانی سے جیت مل سکتی تھی تو وہیں دوستوں ڈیل سٹن نے بیان دیتے ہوئے کہا کی کولکاتا اور بینگلور کے بیچوں کھلے گا اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو ملے جیت کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی حالانکہ اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم کے طرف سے سب ہی بلے بازوں نے آج شان دائر بلے بازی کی اس کی تحریف ہونی چاہیے لیکن ویرات کوہلی کو جس طریقے سے اس میچ کے اندر آؤٹ دیا گیا وہ بلکل غلط ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی اگر اس میچ کے اندر غلط طریقے سے آؤٹ نہیں ہوتے تو آج کے میچ کے اندر ویرات کوہلی شتک لگاتے اور بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت بھی دلا دیتے اور ایسے میں کولکاتا آج بے ایمانی کے چلتے میچ کو جیتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارڑ کیا تھا کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے کولکاتا اور بینگلور کے بیچ کولکاتا کے گھریلو میدان پر آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بائس رن چھے ویکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنائے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم دو سو اکتیس رن پر بیس اوور میں آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے شریس ایئر نے سروادک پچاس رن بنائے تو وہیں آندرے ریسل نے تین ویکٹ لیے دوسری طرف سے بینگلور کی ٹیم کی طرف سے رجت پاٹیدار نے پجپن بل جیکس نے باون رن کا یوگدان دیا تو وہیں یشد دیال اور گرین نے دو دو ویکٹ لیے ایسے میں ویرات کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ ویواد پیدا ہو گیا جہاں پر ویرات کوہلی کو نوبال پر آؤٹ دیا گیا جو بعد میں فلٹ آس ثابت ہوئی ایسے میں ویرات کوہلی آؤٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ نراش دکھائی دیئے جس کو دیکھ کر آپس میں دگج کومنٹیٹر ارفان پتھان اور نفجوج سنگھ سدھو بھیڑے ہیں جس میں ارفان پتھان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانچکت میچ پہ کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے لیکن اس میچ میں ویرات کوہلی کا آؤٹ ہونا کافی زیادہ ویواد پیدا کر گیا ہے حالانکہ ویرات کوہلی آؤٹ ہے یا نہیں اس بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن نیم کے انصار دیکھا جائے تو ویرات کوہلی صحیح طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں ویرات کوہلی جس گیند کو کھیل رہے تھے وہ نو بول بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ وہ سٹرائک کے باہر ہو کر گیند کو کھیل رہے تھے اور ایمپائر نو بول کو سٹرائک کے اندر کے حساب سے دیکھتے ہیں اور اس حساب سے ویرات کوہلی کی جو گیند تھی وہ نو بول بلکل بھی نہیں تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کوہلی آؤٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ بحث کر رہے تھے وہ بلکل غلط ہے کیونکہ آپ نیم کے انصار صحیح طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں دائق ثابت ہوا ہے لیکن جس پرکار سے ویرات کوہلی آج آؤٹ ہوئے ہیں وہ بلکل غلط ہے مجھے پوری طریقے سے معلوم ہے کہ اس طریقے سے بلیباز کا آؤٹ ہونا ٹیم کے لیے کافی زیادہ نقصان دائق ثابت ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ چرچہ کا وشہ ہے کیونکہ ویرات کوہلی ایک چھوٹا موٹا کھلاری نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا کھلاری ہے جو کرکیٹ میں اس سمیں راج کر رہا ہے ایسا میں ویرات کوہلی کو آج جس پرکار سے ویوادت طریقے سے آؤٹ دیا گیا ہے وہ بلکل غلط ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلیباز سٹرائک میں ہو یا نہ ہو آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر گیند آپ کے سر پر ڈیریکٹ آ رہی ہے تو آپ اپنا بلہ لگا کر جان بچائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹرائک میں آ کر گیند کو کھیلیں گے ایسے میں ویرات کوہلی کو جس طریقے سے آؤٹ دیا گیا ہے وہ اب بلکل غلط ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی کو آؤٹ دینے کا ڈیسیجن صحیح تھا یا غلط اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولکاتا اور بینگلور کے بیچے کھیلے گئے رومانشک میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم میں ٹوس ہار کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے بیس اوور میں دوستو بائیس رن چھے وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم لکشے کا پیچھا نہیں کر پائی جس کے چلتے میچ کو بینگلور کی ٹیم ہار گئی اس بیچ بینگلور کی ٹیم نے اب بیس اوور کے اندر دوستو اکیس رن آل آؤٹ ہو کر بنائے جس کے چلتے ایک رن سے بینگلور کی ٹیم میچ کو ہار گئی ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد کولکاتا کی ٹیم کی منٹور گوتم گمبھیر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں کولکاتا کی ٹیم کے منٹور گوتم گمبھیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ہماری ٹیم کو جیت ملی اس کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہو جس پرکار سے ہماری ٹیم نے اس میچ کے اندر بہترین پردرشن کیا ہے وہ واسطہ میں بتاتا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس کس پرکار کے کھلاڑی موجود ہیں حالانکہ ہماری ٹیم کے پاس سب سے بہترین بلے باز اور گین باز موجود ہیں جو بتاتا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم دنیا کی سب سے خدرناک ٹیموں میں سے ایک ہے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کو جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری تھا کیونکہ پچھلے میچ میں ہماری ٹیم قریب طریقے سے ہار گئی تھی اور بڑا ٹارگیٹ بنانے کے بعد بھی میچ میں جیت درج نہیں کر پائی تھی اسی طریقے سے اس میچ میں بھی ہماری ٹیم ہار کے بالکل نزدیک پہنچ گئی تھی لیکن ہماری ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کی ہے اور بینگلور کی ٹیم کو ہرانے کے بعد آج بینگلور ٹیم کو اس کی اصلی اوقات کے بارے میں بھی پتا چلا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سالٹ نے بہتر بلے بازی کی اور اس کے بعد کپتان نے بھی بہتر بلے بازی کر کے ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکیا حالانکہ گین بازوں نے بھی کافی زیادہ بہترین گین بازی کی لیکن جس پرکار سے کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے گین باز نے بہترین گین بازی کی ہے اس کے چلتے ہماری ٹیم کو جیت ملنے والی تھی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویرات کولی اگر غلط طریقے سے آؤٹ نہیں ہوتے تو آج بینگلور کی ٹیم کو جیت مل سکتی تھی